اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل زرد پتوں کا بن اشرف اپنے لالچ کی وجہ سے اپنی بیمار بیٹی کو گھر لے آیا اور پھر فوراں ہی مالکوں کے گھر چلا گیا اور وہاں پر جا کر پیسو کی ڈیمانٹ کرنے لگا اس کے علاج کے لیے اور یہ بھی بتا دیا کہ پلیس والے کیس کرنا چاہتے ہیں لیکن میں کیس نہیں کرنا چاہتا آپ لوگوں کے حلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا ایسے میں وہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ واقعی کہیں کیس نہ ہو جائے اس لیے اشرف کو پیسے بھی دے دیے لیکن پھر اشرف ڈیمانٹ پی کرتا ہے اگر میری رانو ٹھیک ہو جائے گی اس کو دوبارہ کام پر رکھ لیں گے کیا یہاں پر جیسے تیسے وہ اشرف کو رفا دفا کر ہی دیتے ہیں لیکن یہاں پر رانو کے لیے تو صفح ماتم بچ چکا ہے ڈاکٹر صاحب بھی واپس آکے جسے افضل نے پہلے ہی بتا دیا تھا اس لیے وہ شہر جا ہی نہیں سکا جیسے ہی واپس آیا تو فوراں سے پہلے مینو ڈاکٹر پر چلا اٹھی آپ کی گلتی کی وجہ سے سب ہوا آپ اپنی ایش و عشرت کی زندگی چھوڑنا نہیں چاہتے اس لیے آپ کی وجہ سے یہ لڑکی اس دنیا سے گئی اصل میں تو آپ ہی قاتل ہیں اس کے اب سارا الزام مینو نے ڈاکٹر پر دے دیا اور ڈاکٹر بے بسی کی تصویر بنے بس دیکھتا رہا سنتا رہا نادرحان بھی یہاں پر موجود تھا جو مینو کی باتیں سن رہا تھا اسے یقین ہو گیا کہ مینو اور ڈاکٹر میں تو کوئی بھی ریلیشن نہیں ان کے حلاف باتیں تو صرف لوگوں نے خود سے بنائی ہیں لیکن نادرحان کا ملازم ان باتوں کو ست ثابت کرنا چاہتا ہے اس لیے ڈیرے پر آیا تو نادرحان سے کہنے لگا آپ یہ مت کہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں اصل میں جو مینو کی لہجے میں تل ہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے ڈاکٹر یہاں سے جا رہا تھا نا تو محبت سے گلا کر رہی تھی شکوا کر رہی تھی وہ نہیں چاہتی کہ ڈاکٹر یہاں سے چلا چاہے آپ اس بات کو نہیں سمجھتے گیا اب تو وہ نادرحان کو اور بھی پکا کرنے لگا کہ واقعی مینو اور ڈاکٹر میں کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور موجود ہے دوسری طرف مینو جو کہ ڈاکٹر بنا چاہتی تھی لوگوں کا علاج کرنا چاہتی تھی لیکن اب ایسا نہیں چاہتی اس لیے تو جب کالیج گئی تو ایڈمین کے پاس چاہتی ہے تو آرٹس والی ایڈمینوں سے دیکھ کر حیران رہ گئی تم یہاں پر ہماری ڈپارٹپینٹ میں کیا کر رہی ہو تو مینو کہنے لگی آرٹس کا فارم بڑھنے آئی ہوں مجھے سائنس نہیں پڑھنے مجھے ڈاکٹر نہیں بننا اب تو یہاں پر سب حیران رہ گئے کیا آر کیوں اس ٹائم تو یہ پوسیبل نہیں ہے تم اپنے سبجیکٹ چینج نہیں کر سکتی جیسے تیسے کر کے مینو کو سائنس ہی پڑھنی ہوگی کیونکہ اب وقت گزر چکا ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ چینج کرے مینو اپنے سبجیکٹ اس لیے چینج کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے وہ ڈاکٹر بن گئی تو بے ہی سوچائے گی خودگرس ہو جائے گی لوگوں کی دکھ کو تکلیف کو نہیں سمجھ پائے گی ڈاکٹر نوفل کی طرح لیکن فرنڈز آپ کو کیا لگتا ہے ایرانوں کی موت کا ذیمہ دار ڈاکٹر نوفل ہے یا پھر اشرف ہے کیونکہ ڈاکٹر نوفل تو نرس کو تاقید کر کے گیا تھا کہ اس پچی کا بہت اچھے سے علاج کرنا ہے اس کو ہر سہولت دینی ہے جبکہ اشرف اپنی بیمار بیٹی کو گھر لے آیا تھا ایسی میں کون ذمہ دار ہے آپ اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور نیچے کمنٹس میں کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت احسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ